اسلام علیکم میرا نوہ محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں get your manufacturing success with محمد علی اور آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈرافٹ باڈی ڈرافٹ جو ہے وہ ہم پریویس ویڈیو میں ڈسکس کر چکے اس ویڈیو میں ہم ڈسکلی ڈرافٹ باڈی کو دیکھنے گا ٹھیک ہے تو انسرٹ میں جا کے ڈیٹیل فیچر میں ڈرافٹ باڈی آ گیا ٹھیک ہے ڈرافٹ باڈی میں ہمارے پاس ایج اور فیس والی ڈائپ ہے بہت آسان ہے میں اسی بچھر کی مدد سے جو ہے وہاں آپ کو سمجھا ہوا ہے ایج کا اوپشن ڈیوز کرتے ہیں پہلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک یہاں سے میں کیا کیا ہے ڈوٹivers پر وایکٹر کو سرٹ کیا ہے یہ Anthemire verändert کیا ہے چیزا سنٹ پارٹ انگw cos جس select parting object میں ہم نے تیٹم پلین ڈفائنڈ کرنا ہے یہ اوکی دوبارہ جو ہے وہ ٹھیک ہے پارٹنگ اوبجیکٹ یہ پلین ڈفائنڈ کرنا ہے ویکٹر سیلیکٹ ہوا ہوا ہے اس پلین کی اکورڈنگ اور اس کے بعد یہ سیلیکٹ کرنا ہے یہ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ ایکولی جو ہے وہ باڈی آپ کی ڈرافٹڈ ہو سکتی ہے جو بھی آپ یہاں انگل ڈیفائن کریں گے آپ کی باڈی جو ہے وہ ڈرافٹڈ ہو جائے گی بہت زیادہ وہ یہ ڈرافٹڈ ٹھیک ہے یہ ہی اگر اپوزٹ ڈائریکشن ہو جائے گی تو یہاں سے یہ پوزٹیو ڈائریکشن میں ڈرافٹ اپنا ہے ٹھیک ہے اگر وہ ایکچول میں انڈرکٹ بن جائے گا اچھا اسی طریقے سے اب ہم اس پر جو ہے وہ اس کے اجس پر بلینڈ لگا کر سیکنڈ اوپشن سے ڈرافٹ اپلین کرتا ہوں جو کہ ہمارے پاس ہے فیس کا اپنی پارٹنگ اپنے اپنے ڈیٹم پلین سلٹ کرنا ہے یہ اوپر نیچے جو بھی اس کی ہائٹ ہو سکتی ضرور نہیں ہے سینٹر میں ہی ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے جس فیس میں نے یہ سیلٹ کیا تو اس نے ٹینجنٹ ریڈیس کے ساتھ جو ٹینجنسی بن لی تھی اس کو آٹو سیلٹ کر لیا ہے یہاں پر ہم سے ہے وہ ڈگری دے کر ڈرافٹ اٹ کر سکتے ہیں کوئی سیمپل سیلینڈرگل شیپ بنائیتی ہے تھوڑی چی ڈیفرینڈ بھی ہو سکتی ہے ضرور نہیں ہے کہ اسی طرح کے شیپ میں ہوں ٹھیک ہے تو یہ لیکچر آج کا یہاں ہی تک تھا ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے ہوں کنیکٹ رہے ہیں میرے ساتھ اسلام والی ٹھیک ہے